بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوزی لینڈ کو دیا ہے 183 رنز کا حدف پاکستان ٹیم نے مقررہ بیس ورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 192 رنز بنائے ہیں اور نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے دیا ہے 193 رنز کا بہت بڑا حدف دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیا گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی اپ ڈیٹس بار وقت ملتی رہے پاکستان کے کپتان بابر آزم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا بابر آزم اور محمد رزوان نے بہترین اور جارہانہ بلے بازی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کے بولڈروں کو تگنی کا ناچ نچایا اور دونوں بلے بازوں نے 99 رنز کی ساجہ داری بنائی محمد رزوان نے 34 گندو پر 50 رنز بنائے پاکستان کی پہلی ویکٹ 99 کے مجومے پر گری بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہو گئے جبکہ آج سیم آیوب بھی بغیر خاتہ کھولے آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد اماد وسیم بھی صرف دو رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے افتخار احمد نے بابر آزم کا ساتھ خوب نبایا انہوں نے جارہانہ مگر زمہ دارانہ بلے بازی کرتے ہوئے نہ صرف ٹیم کا سکور بڑھایا بلکہ ویکٹ کو بھی روکے رکھا اور جو سلسلہ یک کے بعد دیگرے ویکٹ گرنے کا چل پڑا تھا اس کو بھی روک لیا اور 19 گندو پر 3 چکے اور 1 چوکے کے مدد سے 33 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ کپتان بابر آزم نے کیپٹن اننگز کھیلتے ہوئے 59 گندو پر 101 رنز بنائے جس میں 3 چکے اور 11 چوکے شامل ہیں اور ناٹ آؤٹ رہے نیوزی لینڈ کی طرف سے میٹ ہنری نے دو کھلانیوں کو آؤٹ کیا جبکہ جمین شامل اور راچن رویندرہ نے ایک ایک ویکٹ حاصل کی